سوف ڈالے گئے بہت زیادہ پینے میں بہت زبردار سے ہوتا ہے اب ہی سمال لائیں اور بنانا ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں دودھ گاڑا ہونا چاہیے اس میں پتی ڈالیں گے پتی بھی اتنی ڈالنی ہے اور آج میں جتنی چاہے بنا رہی ہوں اسی ساتھ سے آدھا کیجئے ہم نے دودھ لی آئے اس میں دو چمر جتنی ہم نے پتی ڈالیں اور یہ دو چمر جتنی ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور ابھی اس کو تھوڑی کے پکنے دیں گے اس میں میں نے چار یوچی میں گھلے ڈالیں گے تو جی اس کے بعد ہم یہ دیکھیں وائٹ سوف ڈالیں گے اس کے علاوہ زیر بھی ہوتا ہے کچھ لوگ زیرہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اس بات کا کالک میں بھی سوفی ڈال دیتے ہیں جو جی الحمدللہ سے دیکھیں پتی کا کلر چائے کا کلر کیا زبر دست بن گیا ہے تو اکثر کچھ لوگ جلدی میں اور اکثر جہنا کچھ بناتے ہی ایسے ہیں کہ چائے میں اور پتی میں اور جہنا چینی پانی میں ڈالتے ہیں ان کو بوائل کر لیتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں اکثر ہمارے گھو میں بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی کبھر کبھر وہ بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ والی سب سے بہت دیتے ہیں اس کا کلر دیتے ہیں تو جی چائے کا کلر مکمل طور پر یہ دیکھیں کلر آیا ہے ابھی ہم اس میں نہیں بتا رہیں تو پھر باکر دیتے ہیں اب دیکھیں کلر آہ تو جی ابھی سجا آ چکے ہیں پہلے گھریاں کے اسی ہیے ہم نے یہ رسطے میں بنائے گی اب ہم جانبی کفی شیئر جائے ہم نے کہا کہ ہم چائے میں بہت سکتے کیوں نہ اپنے بھائن بھائیاں سے اپنا طریقہ شیئر کیا جائے ماشاء اللہ یہ بہت رچی کو زبا رہی ہے لاتین چاہے اور اس کے لئے سوس ڈالے سوس کے ساتھ جو گنی متربچاہ بنائے جائے لاتین چاہے زبا جاسی ہے ہماری درمہ گرم چائے جہاں ہمارے کلار ہو چکی ہے ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے ہماری زبردست سی چائے امید ہے کہ بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کے گھر والے سب خوش ہو جائیں گے جیسے ہم یہ چائے بنا کے گھر والے کو خوش کر دیتے ہیں تو اپنا دھیر سارے خیال رکھنا ہے میں ہمیں یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک جانگی زیال آفے